ریزرٹ بجاری کریں ہمیں کسی حضیعت پر کسی اتجاج درنے پر یا انسٹی کو بند کرنے پر مجبور نہ کریں تاریخ بھی تاریخ دیا جا رہا ہے اس میں عمل کیا جائے اور ہمیں اپنا ریزرٹ ساپ شپاپ میرٹ بھی دیا جائے سب سے پہلے ہم پرنٹ الکٹرانیک میڈیا کے موزز صافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا کے میتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے موزز صافیہ ازرات جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے سال اس بکی یونسٹی کے زیر اعتمام ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نو آزار سے زائد کے ٹیچرز کی اسامیہ شائع ہوئی تھی بعد یہ آزار ٹیچنگ اسامیوں کے پورے بلوجستان میں ٹیسٹ منقض ہوئے تھے جس کے ریزلٹ کو ہائی کورٹ بلوجستان میں چیلنج کرنے کے بعد ریزلٹ کو روک دیا گیا بعد میں ہائی کورٹ کے اسٹے کو موزز سپریم کورٹ اور پاکستان نے ختم کر دیا اور ریزلٹ کو جاری کرنے کا حکم سادر فرمایا موزز صافیہ ازرات آپ کو بتاتا چلو کہ اس بکی انیورسٹی نے گورمنٹ سے ٹینڈر لینے کے بعد ایک پرائیٹ فرم جو کہ سی ٹی ایس پی کے نام سے مشہور ہے جو پہلے بھی ٹیسٹ لینے اور ریزلٹ جاری کرنے کا عمل سی ٹی ایس پی کے عوالے کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود سی ٹی ایس پی ریزلٹ جاری کرنے میں جانبوچ کر تاخیر کر رہا ہے پاس امیدواروں کو بار بار ریزلٹ جاری کرنے کی تاریخ پہ تاریخ دیتا رہا اور مرکہ نو جولائی دوہزار چوبیس کی رات آٹھ بجے تک ویب سائٹ پر ریزلٹ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا بعد اعضاء اپنے اعلان سے مکر گیا اور ویب سائٹ پر ایک اور نئی تاریخ پر ریزلٹ جاری کرنے کا اعلان کیا اگر جلد از جلد ریزلٹ جاری کرنے کا اعلان نہیں کیا تو ہم تمام امیدواران سخت اتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں ریزلٹ جاری نہ کرنے کی وجہ سے پاس امیدواران ذہنی پریشانی میں مفتلا ہو رہے ہیں اور میرٹ پر بھی سوالات اوٹ رہے ہیں ہم پاس امیدواران چیپ جسٹس آپ پاکستان ایجوکیشن منسٹر ایجوکیشن ڈیفارٹمنٹ کے اعلیٰ ایک کام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بی کے اور سی ٹی ایس پی کو میرٹ کی بنیاد پر ریزلٹ کو جلد از جلد جاری کرنے کا حکم صادر فرمائے بسورت دیگر ریزلٹ کو رد بدل کیا گیا تو ہم پاس امیدواران سخت اتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں جی جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کہ اندازم دو سال کا دورانے گزر گیا پھر جب سپریگ کورٹ کی طرف سے پیچھلا گیا پھر انہوں نے جو پوری کے لئے ٹیم دیا سات دن پھر سات دن کی تاخیر کے بعد انہوں نے مزید ریزلٹ کو جاری نہیں کیا پھر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے مزید چار دن دیئے لیکن اس چار دن کے باوجود توٹل گیارہ دن بتے ہیں گیارہ دن کے باوجود انہوں نے ریزلٹ کوئری کے لئے دیا لیکن انہوں نے اپنا ریزلٹ جاری نہیں کیا تو اسی وجہ سے پھر ہم بار بار ریزلٹ کے فکلٹی میمبر کے ساتھ اور جو وائیس سنسر ہے اس کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے سیڈیپی کو بارہا یہ بتایا کہ آپ ریزلٹ جاری کریں تو انہوں نے محجب دیئے دے کر تین چار دفعہ انہوں نے دیئے دے کر کہ ہم اس دن کو بار ریزلٹ جاری کریں گے پھر نہیں دیا پھر اپنے وائیس سے موقع دے تین چار دفعہ جو کہ وہ سٹوڈن کو یہ زینی عذیت دے رہے ہیں تو اس میں یہ کیا خاص ریزل ہے کہ وہ ریزلٹ کو کیوں جاری نہیں کریں گے پچھلی شام کو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے پریسلیج میں بتایا تھا کہ آپ کا ریزلٹ بالکل آئے گا لیکن ابھی تک جو کہ ریزلٹ نہیں ہے اگر ریزلٹ تک چند دنوں میں اگر نہیں آیا تو پھر تمام جو بلوشتان کے جو باسم دوران ہیں ان کو یہ مجبور نہیں کیا جائے کہ وہ جو بلوشتان یونورسٹی یہ وائد یونورسٹی ہے غومن یونورسٹی جو ایک یونورسٹی ہے تو ہم کیونکہ گارڈینم سے والازیشن تیزیب کے باپ ہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک یونورسٹی ہلسکو بھی بند کر دے تو ہم یہ ازیت ہی دینا چاہتے ہیں یہ ایڈیوٹیشن ڈیپارٹمنٹ یا سیٹلسپی یہ رہن کرم کر کے وہ بلکل جو کہ ریزلٹ کو جاری کر دے اور گرلوشتان کی تمام طلبہ جو پاس طلبہ ہے اس کو اتجاز بھی ملکور نہیں کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرٹ کی ڈی میرٹ بلکل نہیں ہونا چاہے میرٹ بلکل باپ ہونا چاہے اور میرٹ کو بلکل باپ کرنا چاہے میرٹ بلکل بلکل باپ کرنا چاہے کیسے جائز ہے کہ کنچرچ ملازمی کس طرح کی ملازمی ہے ابھی تک ذکر بکرمو کیوں کہ سمری تو نہیں ہے کنچرچ بیس ہے لیکن یہ بات میں مرائن میں تکیں گے لیکن یہ بات ہے کہ سر جو آپ ہوتے کہ بیسوں کی بات ہے یہ نیب تک یہ بات پہنچ گی لیکن نیب نے انہوں نے بقیادہ ٹیل دیا لوگوں کہے لے کہ کسی کا بھی جو کہ شکوک و شبات ہے وہ اپنا کے جمع کر لیں لیکن نیب کی طرف سے کسی بھی بنے لیے یہ کمپرین یہ شکایت جمع نہیں کی تو اسی وجہ انہوں نے کہا کہ یہاں بھی مطلب یہ ایسا کوئی توس ایویڈنس نہیں کہ اس پر مطلب طرف سن ہوا آپ یہ پاس بتایا ہے یہاں بھی جو آپ ہوتوں کا ماملہ ہے وہ کہاں لٹکا ہو رہا ہے کیونکہ بھی سپلی پورٹ کے بھی جانتا بھی جانتا بھی جانتا مدیر تاریلی سپرس کامپرنس کے بھی جانتا بھی کاما جاری کر دے بھی ماملہ کہا لٹکا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو مین کرکس ہے وہ سپی کی طرف سے بھی ہے اور اس کی بھی مطلب اس میں اپنا جو کہ وہ ایک مضبط قدار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ ریجل کو جلد اجل مطلب جاری کرنا چاہیے لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ سر یہ ایک دن کے بعد مطلب یہ مورم کا مطلب جو آہ شروع جاتا ہے تو پھر یہ جو آہ نت ہے یہ بنو جائے گا پھر یہ چارس چھ ساتھی مزید اس میں رکھنے گی سر آپ پتہ کر لیں سر ایک پرابیٹ کمپنی سر ایک جو آپ سارے سوالوں کے ایک جواب دینا چاہتا ہوں سر یہ جو آپ کہہ رہے کہ ایک کنٹرکٹ بیس پہ ہیں سیم صاحب ہمارے یہ کہہ رہتے ہیں لیکن ہمارے سپریم کورٹ نے ایک پیس اللہ دیا کہ یہ 2019 کی پالیسی کے تیت ان کی اڈر ہونے چاہیے ہیں دوسری بات جو سر نے کہا تھا یہ کوششن پچھا تھا کہ آپ لوگ کیوں انویسٹی کو بند کر رہے ہیں ہم انویسٹی کو اس لیے نہیں بند کر رہے ہیں کہ کرپشن ہوا ہے ہم کرپشن کو نہ کوئی ثبوت ملا ہے نہ آج تک پوری بلشتان اکسی کو ثبوت ملا ہے کہ کرپشن ہوا ہے انویسٹی کو صرف اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ہمارے ریزلٹ میں کیوں تاخیر رہا رہا ہے ہمارے ریزلٹ کیوں جاری نہیں کر رہے ہیں ہمارے نجوان زینی مریض بن گئے ہیں ہمارے کمیٹی والے دن رات وہ آپ انویسٹی میں بیٹھ کے تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں کہ آج کل آج کل کیا مسئلہ ہیں ان کو ریزلٹ جاری کرنے میں ایک بات درماغت بھئی یہ سی پسپی جس کمی جی سب اتنا طاقت پر رہے ہو اتنا طاقت پر رہے ہو اگر آپ نے بتا سکے میں آپ کو کر لیتا ہوں جی بلکل مانتے ہیں کبھی کبار ایسے مسئلہ ہوتے ہیں کہ اتنے ٹکنکل اشیوز بھی ہوتے ہیں کبھی کبار ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کچی سوچ کے وجہ سے آپ ریزلٹ اپلوڈ نہیں کر سکیں گے تو ہم اس پرنس کا پرنس کے توسط سے انویسٹی کو اور سیٹی سپی کو ایک اینہ چاہتے ہیں کہ جلد از 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 امار ریزلٹ بجاری کریں ہمیں کسی حضیعت پر کسی اتجاج درنے پر یا انویسٹی کو بند کرنے پر مجبور نہ کریں ہم اس ساتھ تک مجبور ہوئے ہیں کہ ہم اب کسی بھی عذیت یا کسی بھی تکلیف سے کرنے چاہیں گے آورا پر آل کے چاہیں گے مذہرات کے ساتھ سر آپ کی جو سوال ہے آپ نے کہا کہ سیٹی ایس پی جس کا بھی ہے اسے ہمارا کوئی لیانہ دینا نہیں ہے جس کا بھی ہو ہمارا کام جو ہے صرف ریزلٹ سے ہے ہمیں ریزلٹ چاہیے جو ہماری ریزلٹ میں تاکیر ہو رہا ہے میں نے سوال دی اس طرح دو کہ آپ نہ آدھا کہ سیٹی ایس پی جو ہے وہ معاملہ آپ کو سچن نہیں چھوڑے تو آپ میرے بات سنیں ہر کسی کو پتا ہے یہ جو ایس بی کے نے ایک سی پرائیویٹ ادارے کو دیا ہے وہ سیٹی ایس پی ہے کہ سب کچھ جو ہے سیٹی ایس پی اپنی طرف سے ہینڈل کریں گے ریزلٹ تک آخر تک تو ہم سیٹی ایس بی اور ایس بی کے دونوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو ہماری ریزلٹ میں تاخیر کیا گیا یا تاخیری ہو رہی ہے ہمیں تاریخ بھی تاریخ دیا جا رہا ہے اس میں عمل کیا جائے اور ہمیں اپنا ریزلٹ ساپ شپاپ میرٹ بھی دیا جائے سر آپ کو پتا ہوگا کہ نو آزار سے زیادہ جو پوسٹ ہے ان کو اشتیار میں دیئے گئے تھی تو ظاہری سی بات ہے پاس امیدواراں بھی اتنی ہی ہوں گے اور سکتے ہی زیادہ بھی ہوں اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا نہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ برشتان کی ایک بائد مومن انویسٹری ہے آپ اس کا کریکٹر کی اس کا جو ہے آپ کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں مطلب اب ایکزام تو آپ کا سیٹی سی ایس بی نے دیا ہے وہ جو ہے دارہ جو ہے وہ اس جیس کا ذمہ دار ہے کیا آپ تو سر بات یہ ہے جو آپ کے سوال کے جواب یہ ہے یہ جو مطلب وغیرہ کہ گورنمنٹ نے اس بی کے کو دیے ہیں اور اس بی کے نے ان کو دیے ہیں ہمارے کنڈیٹ کا جو بھی کوئسٹن ہوگا جو بھی حق لینے کا سوال ہوگا ہم اس بی کے سے کریں گے ہم ہم سیٹی سپی سے نہیں کر سکتے ڈائریکلی وی مست وی مست سی ٹورڈ ڈی اس بی کے منیجمنٹ سیٹی سپی کے طرح پہ ہمیں وہ نہیں ہے صرف ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو ریزلٹ ہے وہ سب کچھ اس بی کے نے سیٹی سپی کے آوالیے کیا ہوا ہے ان کو دیا ہے پرائیویٹ ادارہ تو ہم ان دونوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں میریٹ پہ ہمارے جو ریزلٹ ہے وہ دیا جائے آمونس کیا جائے شہرہ 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 قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت